اسلام علیکم ویئرز میرا نام ہے نشاط احمد Ethiopia اور آپ دیکھ رہے ہیں مرپور چیمبر آف کامرس انڈسٹی کا افیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چیمبر آف کامرس کیا ہے اور چیمبر آف کامرس کی مئنبر شپ آپ کیسے لے سکتے ہیں اور چیمبر آف کامرس کی مئنبر شپ لینے کے آپ کو کیا بینفیٹس ملتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لینے تھے کہ چیمبر آف کامرس کیا ہے چیمبر آف کامرس ایک ریجسٹر ٹریڈ آرگنیزیشن ہے جو ڈی جی ٹیو منسٹری آف کامرس کے انڈرڈ ورگ کرتی ہے اور اس کا جو پرپس ہے وہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا اور بزنس کو پرموٹ کرنا ہے فر ایک پل پاکستان کے تمام جو بڑے شہر ہیں ان میں سیٹیز کے نام پہ چیمبر آف کامرس بنے ہوئے ہیں چیمبر آف کامرس کی میبرشپ کے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے سب سے پہلے چیمبر آف کامرس کی جو میبرشپ کی بینیفٹس ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ لینے کے بعد جو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس مین ہیں ان کو وی باک کی جو ہے رسٹیشن مل جاتی ہے جو کہ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ جو ہے ان کے لیے میڈیٹری ہوتی ہے وی باک کی رسٹیشن کے لیے چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو چیمبر کی طرف سے ویزا ریکمینڈیشن لیٹر جاری ہوتا ہے جو آپ بدور بزنس مین کسی بھی کانٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو چیمبر کے میمبرز بنتے ہیں ان کو چیمبر میں مختلف سیمینارز ہوتے ہیں ایمازون ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے ڈیجنل ٹریننگ کے حوالے سے اور ای کامرس کے حوالے سے تو ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس میں پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں چیمبر کے میمبرز اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں اور جو نیو میتھرڈ ہیں بزنس کے ان کو لرن کر کے اپنے بزنس کو فلرش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ کا فائدہ یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ کے مختلف ہسپیٹلز کے ساتھ اور مختلف کلبز کے ساتھ سپورٹس کلبز کے ساتھ ایم او یو سائن ہوتے ہیں جو آپ کو چیمبر کا کارڈ ملتا ہے اس کے بیس پہ آپ ان ہسپیٹلز میں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز میں اور ڈیفرنٹ کلبز میں ڈسکاؤنٹ آپ اویل کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکسٹ کر لیتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ جو آپ کیسے لے سکتے ہیں چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ جو ہے اس کی ایکچولی دو کلاسیز ہوتی ہیں ایک کارپیٹ کلاس اور ایک اسوسیئیٹ کلاس کارپیٹ کلاس میں جو پریویٹ لیمیٹ کمپنیز ہیں ان کو ریجسٹر کیا جاتا ہے جو اسی سی پی سے ریجسٹر ہوتی ہیں اور اسی سی پی کے پیرلل ڈپارٹمنٹ ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اے جے کے میں تو وہ والی جو کمپنیز ہیں وہ کارپیٹ کلاس میں ریجسٹر ہوتی ہیں اور ان کو کارپیٹ کلاس کا سٹیٹس دیا جاتا ہے اور اسوسیئیٹ کلاس میں جو نیشنل ٹیکس پر ہیں جن کے پاس انٹین سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اسوسیئیٹ کلاس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں ان کی جو ہے مختلف چیمبرز کی مختلف فیز ہوتی ہیں جو آپ ان کی ویب سائٹ سے یا ان کی جو فیس بک پیجز ہیں ان سے آپ رہنوائی لے سکتے ہیں چیمبر آف کامرز کی میمبرشپ لینے کا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر سرٹن پیریڈ تک چیمبر کے میمبر رہتے ہیں فر ایزمپل ایسوسییٹ کلاس کے لیے ٹو ایز آپ ریگولر میمبر رہے ہیں تو وہ آپ کا نام جو ہے وہ ووٹر لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے چیمبر کے ہر سال جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں جس میں آپ بطور نامینیز پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اگزیکٹک میٹی کے میمبر بننے کے لیے تو اگزیکٹک میٹی کی جو ہے وہ چیمبر کی پالیسی میکنگ میں اور روز اور رگولیشن جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ جو روز مرا کے معاملات ہوتے ہیں چیمبر کے ان میں جو ہے وہ جو اگزیکٹک میٹی کے چیمبر کی وہ انوال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آفیس بیررز ہیں جس میں پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں ان کا جو ٹینئور ہوتا ہے وہ وان ایئر کا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ان جو آفیس بیررز ہیں ان کو جو ہے اگزیکٹک میٹی کے جو میمبرز ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اور شیئر کر دیں